اسلام علیکم ناظرین ایک طرف فواد چودری نے پی ٹی آئی چھوڑ دیا دوسری طرف فواد چودری کے چھوٹے بھائی فیصل چودری پی ٹی آئی کا دفاع کر رہے ہیں ناظرین آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں اس طرح سے پر پاکستان تاریک انصاف کو ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ بھی ایک اپنی جگہ پہ بہت افسوسناک عمل ہے یعنی اُس نزلوں کے لوگوں میں سے بھی لوگ اٹھائے گئے جیلوں میں بھیجے گئے جن کا ان تنصیبات پہ یا ان جگہوں میں کوئی دینا دینا نہیں صرف سیاسی بنیادوں پہ اٹھائے گئے کوئی ایکٹیویشن نہیں کوئی موقع پہ موجودگی نہیں کوئی جیو فینسنگ نہیں تو یہ ٹارگٹ تو پاکستان طریقہ انصاف ہوئی ہے کیا اس سے پاکستان طریقہ انصاف ختم ہو جائے گی جواب ہے نہیں پیپس پارٹی ختم ہوئی تھی کوڑے مارے گئے تھے زہولاق صاحب نے جماعت ختم ہوئی نہیں ہوگی نوازنی صاحب کو ایکزائل کر دیا گیا دو دفعہ ٹھیک ہے وہ اپنا دوسری ایک دفعہ سیلف ایکزائل میں چلے گئے ہیں پہلی دفعہ ایکزائل کرے گئے ہیں نون لیگ ختم ہوئی نہیں اس وقت نون لیگ پی یہی وجہ ہے کہ آپ کو جو پاکستان طریقہ انصاف چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ اکثریت جو بڑے نام ہیں وہ کسی اور سی جماعت میں نہیں جا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ گراؤنڈ کے اوپر اس وقت جو صورتحال ہے وہ بلکل یکستر مختلف ہے یہ جو زبردستی دھونس ناندلی کے ساتھ جو پی ڈی ایم کے حکومت جو ہے یہ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی سیاسی دور آس پائدہ نہیں ہوگا اور ابھی الیکشن بھی نہیں ہے یہ بھی ایک وجہ ہے اور نہ ہی الیکشن مجھے قریب میں نظر آتے ہیں پاکستان میں اکتوبر میں الیکشن ہوتے ہوئے بہت سارے لوگ کہتے ہیں میرے انیلیسز میں اکتوبر میں الیکشن نہیں ہوں گے کیونکہ صورتحال ابھی ویسی نہیں ہے کہ الیکشن کرائے جا سکیں اور الیکشنز اس ساری صورتحال کے بعد ایسے ہو جو کہ سب کے لئے قابل قبول ہو ابھی تو ایسی بنائی جا رہی ہے پھر ہی ایک بات بن سکتی ہے لیول پلائنگ فیلڈ کا وہی تو ہو رہا نا نہیں وہ پارٹی ابھی تک انسپائٹ آف تمام کوشوں کے بنی نہیں ہے اور یہ آپ یہ جو افواس سازی کا ایک بازار گرم ہے کوشش ضرور کر رہے جانگی یہ ترین صاحب لیکن ابھی تک اس پارٹی کی بنیاد نہیں رکھی جا سکی ہے وہ پارٹی کیسے ہوگی سر نئی پارٹی بنے یا نہ بنے لیکن جو پارٹی سب سے بڑا خطرہ تھی وہ تو ٹوڑ گئی نا اصل بات تو یہ ہے وہ پارٹی بنی نہ بنی لیکن باقی پارٹیز کے سل کر دیکھئے اس پارٹی کو یہ بھی میں آپ کی بات سے سمینہ میں اس بات سے اگر موقع ملا اگر ان کو جب ہی موقع ملا تو وہ بنا لیں گے وہ پارٹی جو ہے انہی کا نام ہے انہی کے بغیر وہ پارٹی نہیں ہے ان کا جو معاملہ ہے پارٹیاں جو جس طرح کی پاکستان طریقہ انصاف کی اس میں بہت بڑا اگر ہے نا چودری صاحب میں آپ کی بات سے انتفاق کرتے ہوں لیکن سر اس میں بہت بڑا اگر ہے نا کہ اگر انہیں موقع ملا آپ دیکھنا تو یہ کہ پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے فیوچر کا کیا تائین ہوتا ہے میں اس پہ آتی ہوں دوبارہ یہ بات یہ بات جو دوسرا اس میں زمنی سوال یہ ضرور آپ کی دیئے کہ اگر یہ نئی موقع ملتا تو پھر پاکستان طریقہ انصاف کیسے قائم رہ سکتی ہے تو اس کا پھر میں آپ کو کوئی جواب بھی دوں گا چلے اس میں میں آگے سکتی رہے لیتی ہوں یہ انٹریسنگ ڈیبیٹ ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اتر کازمی صاحب بہت سارے لوگ کی ایک تھیری ہے کہ شاہ محمود قریشی ہو یا پرویز علائی صاحب ہو یہ وہ لوگ ہیں جو اس لیے بھی نہیں چھوڑ رہے پارٹی اور تھوڑی سی مسیبت بھی اگر ہے تو برداشت بھی کر لیں گے کہ انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر مائنس ون ہوا تو صورت میں آٹومیٹکلی پارٹی تو انہی کی جھولی میں آگے رہے گی تو انہیں کیا ضرورت ہے ایک مقبولیت کا ووٹ بینک ہے اس کو بلا وجہ نراز کریں تو وہ کہیں گے کہ چلو ٹھیک ہے وہ خود با خود ان کے ہاتھ میں آجے تو دو یو تینک کہ یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ موجود رہیں پھر بھی کیونکہ ان کے اوپر تو سب زیادہ سسپیکٹ تھا کہ یہ جلدی چلے جائیں گے دیکھیں بہت ساری تھیوریز اس وقت مارکٹ کے اندر ہیں یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے یہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ کو مائنس کر دیں گے اور کوئی پاکستان تحریک انصاف کے اندر رہے گا اور ووٹ بینک اس کی طرف چلا جگہ ایسا نہیں ہوگا جس کو سب کہیں گے کہ جناب یہ ہے میرا ووٹر یا پھر یہ ہے میرا سپورٹر اور یہ آپ کو ووٹ دے گا تو وہ اسی کو ووٹ دیں گے یہی تو میرا مطلب منس ہے کیونکہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر میں اہل ہوتا ہوں یہاں جیل چلا جاتا ہوں تو شاہ محمود قریشی پارٹی کو لیڈ کریں گے تو پھر شاہ محمود قریشی کو ضرورت کیا پارٹی چھوڑنے کی اگر انہیں یہ نظر آ بھی رہا ہو کہ عمران خان ہو سکتا ہے آگے نہ اہل ہو جائیں جیل چلے جائیں تو پارٹی کا ووٹ بینک عمران خان کا ووٹ بینک سمیت اس کو انہیں مل جائے دیکھیں جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ یہ ایک تھیری ہو سکتی ہے لیکن اینڈ آف دے دیکھیں کافی عرصے سے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہیں مشکل وقت کے اندر کھڑے ہوئے ہیں بہت ساری مشکلات کا وہ سامنا کر رہے تو پھر تو یہی ہوتا ہے جماعتوں کے اندر جو جماعت کے ساتھ کھڑا رہے آپ دلوں کے حال تو ہم نہیں جانتے لیکن موقع کے اوپر جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے مشکلیں جیل رہا ہے تو پھر عوام کے اندر بھی اس کے طرف سے جسے آپ کہہ سکتے ایک طرح سے نرنگوشہ پیدا ہوتا ہے تو میرے خیال میں اس وقت خان صاحب جس کو مناسب سمجھیں گے وہ یہی کہیں گے تو ایک یہ بات آپ کی بالکل مناسب ہے لیکن دوسرے اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ دیکھیں اگر جو لوگ چھوڑ کے بھی جا رہے ہیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاست سے علایدہ ہو جائیں گے وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں میں آپ کو انفرمیشن کی بنیاد نہیں میں آپ کو انفرمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ جو ترین صاحب یا مختلف لوگوں کے ساتھ حالیہ دینوں میں پاکستان تحریک انصاف کے چھوڑنے والے لوگوں کو رابطہ کیا گیا اور آگے سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو اپنا ہلکہ نہیں جیت سکیں گے ترین صاحب تو اپنا ہلکہ نہیں جیت سکتے ترین صاحب کوئی نینسل منڈیلا تو نہیں ہے نا کہ ساؤتھ پنجاب ان کے پیچھے آ جائے گا وہ مطلب وہ بیسے تو بڑی اہل شخصیت ہیں بڑی ان کی بزنس ایمپائر ہے مطلب اس لحاظ سے الیکشن انتخابی سیاست سے بنائے لے لیکن ادر وائز وہ بڑے زبردست پولیٹیکل مینیجر ہیں لیکن یہ جو لوگ چھوڑ کے نہیں جا رہے اس کی بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ اس وقت عوام نے ووٹ تو پی ٹی آئی کو دینا ہے بلاول مقبول ہو گیا یا میاں صاحب مقبول ہو گیا اچانک ایسی چیز تو ہمیں گراؤنڈ پہ کوئی نظر نہیں آ رہی لیکن جو یہ بات چودری صاحب کرتے میں ایک پوائنٹ لوں کیونکہ اس میں بہت بڑا اگر ہے نا کہ یہ سب تو اگر تب ہوگا نا جب ہم دیکھیں گے کہ مائنس ون ہو جاتا ہے آپ کو مائنس ون بلکل کوئی ابھی اس مہینے یا اگلے مہینے تک قریب قریب کچھ نظر آ رہا ہے جی 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 یہ دیکھیں خواہشات اور خبریں تو بہت ہیں اس وقت مارکٹ کے اندر ایشو یہ ہے کہ نائل کر دیں گے آپ دو مہینے کے اندر ریپ اپ کر دیں گے آپ ان کروڑوں پاکستانیوں کا کیا کریں گے گراؤنڈ کے اوپر جو فسٹریشن بلٹ ہوگی اس کا آپ کیا کریں گے عالمی سطح کے اوپر جو بیانیاں بن رہا ہے اس کا آپ کیا کریں گے جو آسٹریلیا کی سینٹ کے اندر باتیں ہو رہی ہیں اس کا آپ کیا کریں گے جو امریکی سینٹر بیانات جاری کر رہے ہیں آپ اس کا کیا کریں گے دیکھیں پاکستان کی بہت ساری چیزیں اس وقت عالمی سطح سے لنک ہیں مخلی ممالک کے ساتھ تو میرے خیال میں اس طریقے سے آپ وقتی حل تو نکال دیں گے جی کیونکہ امران خان کو ہم مائنس کر دیں گے لیکن اگر آبادی کے ایک بڑے حصے کو آپ سیاسی طور پر بلکہ سائیڈ لائن کر دیں گے تو کیا اس کے دور رس نتائج جو ہیں وہ بہتر نکلیں گے پاکستان کے لیے یہ بھی ایک سوچنے کی ضرورت ہے تو ناظرین آپ نے فیصل چودری کا گفتگو سنا فیصل چودری کے گفتگو سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ نہ تو فواد چودری نے اس لیے پاٹی چھوڑا کہ وہ پی ٹی آئی کے نظریاتی مخالف ہو چکے تھے اور نہ ہی اس لیے پاٹی چھوڑا کہ ان کے نظر میں پی ٹی ایم کا پاپو لہرتی بڑھ گیا بلکہ فواد چودری نے پریشر میں آ کر پی ٹی آئی چھوڑ دیا مگر فواد چودری نے جو غلط کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے جیل میں شاہ محمود قریشی سے مل کر کپتان کے خلاف سازش کر کے کپتان کو مینس کرنے کے لیے سازش کا حصہ بنے ناظرین اپنے رائے کا اظہار کومٹ باکس میں کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ